کسان ساتھیوں آج کی بیوڈیو میں دھان کی فصل میں روپائی کے سمعے کون کون سی کھادو کا استعمال کریں اگر آپ دی اے پی ڈالتے ہیں تو کتنا دی اے پی کا استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ انہیں کون کون سی کھادو کا استعمال کریں روپائی کے سمعے سے لے کے اور کٹائی تک سمپونٹ جانکری آج کی بیوڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں کہ دھان میں اگر آپ دی اے پی کھاد ڈالتے ہیں تو ساتھ میں انہیں کون کون سی کھادو کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے اور کس سمیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس سمیں بہت معنی رکھتا ہے تو امید ہے اس سال دوہجار چوبیس میں پچیس میں آپ آسانی سے دھان میں زیادہ اتفادہ لے پائیں گے زیادہ پیداوات پانے کے لیے سیمیت ماترہ میں سنسلیت ماترہ میں کھادو کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے ایسا ہے کہ کیونکہ لوپائی کر دینے سے ہمیں اچھا اوپر مل جاتا ہے کھادو کا بھی استعمال صحیح سمیں پہ اچھت ماترہ میں کرنا پڑتا ہے تو چلیے زیادہ سمیں ہم نہیں لیں گے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بولا ڈی ای پی خاد کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے لیکن ایسا ہے کہ کیونکہ ہم ڈی ای پی خاد ہی ڈالتے ہیں ہم ایس ایس پی بھی ڈالتے ہیں ان پی کے بھی ڈالتے ہیں ان پی کے بھی بہت طرح سے آتے ہیں ان پی کے بارہ باتیس سولہ ان پی کے در چھبیس چھبیس چودہ پہنتیس چودہ بیس بیس جیرو تیرہ تو ان تمام جو ان پی کے ہیں ان کے بارے میں ہم کسی دوسری بیڈیو میں چرچہ کریں گے آج ہم ڈی ای پی خاد اس کے ساتھ کونکون سے خادوں کا استعمال کریں کون سے نہ کریں اس بارے میں چرچہ کریں گے تو چلیے سب سے پہلے روپائی کے سمعے کی ہی بات کرتے ہیں اس سے پہلے جانتے ہیں آخر ہمیں ڈی اے پی کا استعمال کرنا کب چاہیے کسان ساتھوں ایک بات تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نہیں پتہ ہے تو آپ جان لیجئے جب ہم دھان کی روپائی کرتے ہیں تو روپائی کے بہتر گھنٹے کے اندر ارثات روپائی کے کیول تین دن کے بھیتر آپ کے پودے کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ مٹی کو اچھے سے پکڑ لیتی ہیں مٹی میں اپنا کھلاک جو بھوجن ہے وہ تین دن کے اندر بنانے لگتی ہیں یعنی پودے کا جو سرواتی بکاس ہے وہ تین دن کے اندر ہی سٹارٹ ہونے لگتا ہے دھیرے دھیرے آپ کے پودے کا بکاس اچھے سے ہو پاتا ہے لیکن اب ہم بہت ساری گلتیاں کرتے ہیں کئی بات ہم صحیح سمعے پر کھادوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں جو ہمیں روپائی کے سمعے کھاد ڈالنی ہوتی ہے اس کا استعمال آپ انتیم جتائی کے سمعے روپائی کرنے سے پہلے یا روپائی کرنے کے تین دن کے اندر پریوک کریں گے تو ہی زیادہ لاح ملے گا اور میرے حساب سے سب سے بڑی ہا رہے گا کہ جب آپ انتیم جتائی کرواتے ہیں ٹھیک اسی سمعے اپنے کھیت میں کھادوں کا پریوک کر دیں اس کے بعد روپائی کریں گے تو سب سے بڑی ہاں طریقہ ہوتا ہے دھان کے فصل میں روپائی والی کھاد ڈالنے کا تو چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے بات روپائی کے سمعے کے ہی کرتے ہیں تو اگر ہم ڈی اے پی کے بات کریں تو اس کا استعمال بھی روپائی کے سمعے ہی آپ کو کرنا چاہیے تو ڈی اے پی کی معطرہ جان لیتے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز کا دھیان آپ کو یہ بھی دینا ہے کہ سب ہی برائیٹیوں میں ایک سمان کھادوں کا استعمال بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے کچھ کس میں جلی تیار ہو جاتی ہیں کچھ کس میں دیل سے تیار جاتی ہیں کچھ مدھیم عود کی آئیٹیاں ہوتی ہیں تو ہم کوسش کریں گے کہ سب ہی برائیٹیوں کے بارے میں آپ کو بتا سکیں تو دھانی کی برائیٹی حرار جلدی تیار ہو جاتی ہے یہاں پہ جو ہم خات کی معطرے آپ کو بتانے والے ہیں ہائیوریڈ دھان میں کھائیوں کی معطرہ آپ کو بتائیں گے تو جو برائیٹیاں دھانی کی جلدی تیار ہو جاتی ہیں مانکے چلیے ایک سو بیس دن سے بھی جلدی تیار ہو جاتی ہیں ان دھاند کی ورائٹیوں میں آپ کو ڈی اے پی جو ہے روپائی کے سمیں تیس کلو ڈالنا ہے تیس کلو پرت اکڑ کے حساب سے یہاں پہ جتنی بھی ماترہ بتاؤں گا وہ پرت اکڑ یعنی ایک اکڑ کھیت کی ماترہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو کم دن والی قسم میں ڈی اے پی تیس کلو ڈالنا ہے اگر کوئی مدہم عود کی ورائٹی ہے تو اس میں آپ پانچ کلو بڑھا کے ڈال لیجئے کوئی دیڑ سے تیار ہونے والی ورائٹی ہے تو چالیس کلو کی آس پاس تو مانکے چلیے کہ تیس سے چالیس کلو ڈی اے پی آپ کو اپنی دھان کی ورائٹی میں ڈالنا ہے اتنی ماترہ ایک اکڑ کھیت کے لیے پریابت رہنے والی ہے تو پہلی چیز تو ڈی اے پی ہو گئی اس کا استعمال آپ کو روپائی کے سمع ہی کرنا ہے تو اچھا لاب ملے گا اب دوسری خار ہمیں ڈالنے چاہیے یوریا اب حالانکہ یوریا آپ جروری نہیں کہ آپ روپائی کے سمع ہی ڈالیں آپ ایک سپتہ بات بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈالتے ہیں تو اس کا بھی اچھے سے لاب مل جاتا ہے تو یوریا اگر آپ روپائی کے سمع ہی ڈالتے ہیں تو سولہ کلو کی آس پاس کم دن والی ورائٹیوں میں اور جو تھوڑا سا دیر میں تیار ہوتی ہیں اس میں بیس کلو آپ کو ڈالنا ہوتا ہے تو سولہ سے بیس کلو آپ کو یوریا روپائی کے سمع ڈالنا چاہیے یا پھر روپائی کے ایک سپتہ کے اندر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب بات کر دیتے ہیں پوٹاس پوٹاس آپ کو پچیس کلو سے لے کے چالیس کلو کے حساب سے استعمال کرنا ہے مالج یہ کوئی برائٹی جلدی تیار ہوتی ہے تو پچیس تیس کلو ڈالیے مدھیم عوض والی ورائٹی میں تیس سے پینتیس کلو اور دیر سے تیار ہونے والی قسم میں پینتیس سے چالیس کلو ایم اوپی پوٹاس جو ساٹھ پسنٹ والا آتا ہے اس کا استعمال آپ کو دھان کی فصل میں کرنا چاہیے اب بہت سارے کسان ساتھی پوٹاس کی سمپور ماترہ روپائی کے سمعے ڈال دیتے ہیں بہت سارے کسان ساتھی دو بھاگوں میں بات کے ڈالتے ہیں تو اگر آپ دو دو بار پوٹاس ڈالنا چاہتے ہیں تو آدھی ماترہ آپ روپائی کے سمعے ڈال دیجئے آدھی ماترہ چالیس پہنٹالیس دن کے اندر جب ہم انتم یودیا ڈالتے ہیں تب استعمال کر دیجئے گا تو ابھی اچھا لاب مل جائے گا تو یہ تین خوادے ڈی اے پی یودیا اور پوٹاس آپ کو روپائی کے سمعے استعمال کرنا ہے اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جب ہماری دھان کی فصل مان کے چلیے کہ بیس دن کے اوپر کی ہو جاتی ہے یعنی روپائی کے بیس دن کے بعد آپ کو کچھ انکھاروں کا استعمال کرنا چاہیے اگر آپ جنگ ڈالتے ہیں تو جنگ کا استعمال تو ہم روپائی کے سمعے کر نہیں سکتے ہیں تو بعد میں ڈالنا ہوتا ہے تو عمومن کیا ہوتا ہے کہ وہی پچیس سے تیس دن پہ ہم جو ہے یودیا جب ڈالتے ہیں تب ہم جنگ بھی ڈال دیتے ہیں اب یہ جو یودیا پچیس سے تیس دن کی جو میں نے سمعے بتایا جو آپ دوسری بار ڈالیں گے تو آپ اپنی برائیٹی کے حساب سے پہلے بھی ڈال سکتے ہیں آپ بیس دن پہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی برائیٹی اگر سو ایک سو درس ایک سو پندروں دن میں تیار ہو جاتی ہے تو مرضی جتنی برائیٹیاں جلدی تیار ہوتے ہیں اس میں کھات کی ماطرہ بھی پہلے ڈالنی چاہیے تو مانتی چلیے بیس پچیس دن پہ آپ کو جو یودیا پھر سے ڈالنا ہے تیس سے چالیس کلو تیس کلو کمدین والی ویوریٹیو میں چالیس کلو perspective فروسہ دیر سے تیار ہونوالی ویوریٹیو میں آپ کو یودیا ڈالنا ہے اب جب آپ تیس چالیس کلو یودیا ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ دو چیزیں آپ کو ڈالنی ہے پہلا تو آپ کو ڈالنا ہے جنگ اگر آپ تیس پرتیس ست والا جنگ سلفن ڈالتے ہیں پانچ کلوں سے لے کے سات کلو ڈالیے اگر آپ ایکیس پر تیسٹ والا جنگ سالفن ڈالتے ہیں آٹھ کلو سے دس کلو ڈالیے لیکن آج کل تین تیس پرسنٹ والا ہی جالہ ملتا ہے ایکیس پرسنٹ والا اتنا اچھے سے جالہ نہیں مل پاتا ہے اگر ملتا ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ تیسرا چیز آپ کو ڈالنا ہے سالفر سالفر نبے پر تیسٹ والا تین کلو کے آس پاس یوریا جنگ اور سالفر یہ تین کھانے آپ کو جو ہے وہ مان کے چلیے بیس دن سے لے کے اور تیس دن کے اند در ڈال لینا ہے کوئی بریائیٹی جلدی تیار ہو جاتی ہے بہت جلدی تو بیس دن پر ڈالیے مدہم آود کے بریائیٹی میں پچیس دن پر دیر سے تیار ہونے والی قسم میں آپ تیس دن تک بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ معطرہ پریابت رہے گی تو یہ تو ہوگی کہ ہاں پچیس سے تیس دن پر آپ کو ان خادوں کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں انتیم خاد تو انتیم خاد بھی آپ کو بریائیٹی کے سمیں کے حساب سے استعمال کرنا ہے تو انتیم یوریا وہی چالی تیس پینتیم دن کے آس پاس آپ کو استعمال کرنا چاہیے کوئی بریائیٹی بہت جلدی تیار ہوتی ہے تو چالیس دن کے اندر ہی ڈال دیجئے تو انتیم یوریا بھی آپ کو وہی تیس سے چالیس کلو کے حساب سے استعمال کرنا ہے اور اگر آپ پوٹاس دو بار ڈالتے ہیں تو پوٹاس کی انتیم ماترہ جیسے کہ میں نے بولا تھا آپ اس سمیں چالیس پینتیم دن پر استعمال کر دیجئے پچیس سے چالیس کلو پوٹاس آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے کل ماترہ تو اپنی فصل کی بریائیٹی کے حساب سے سمیں کے حساب سے آپ استعمال کریے اگر آپ روپائی کے سمیں سمپور ماترہ ڈال دیتے ہیں تو ابھی اچھا بہت سے کسان ساتھی دو بار ڈالتے ہیں تو آدھی ماترہ آپ روپائی کے سمیں آدھی ماترہ چالیس پینتیم دن کے آس پاس جب یوریا ڈالتے ہیں تو آپ پوٹاس بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں تو یہ تو یہاں پہ ہم نے سب ہی جو دانے دار کھا دے آتی ہیں اس کا استعمال آپ کو بتا دیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی گروت پ ڈال دیجئے جو آپ ڈی اے پی ڈالتے ہیں یوریا پوٹاس ڈالتے ہیں تب ہی آپ ڈال دیجئے نہ ڈال پائے ہوں ایک سبتہ دس دن پندرہ دن کے اندر تک آپ کو کم سے کم جادہ سے زیادہ استعمال کر دینا ہے جتنا دیر سے ڈالیں گے لاب کم ملے گا تو کوشش کریے کہ روپائی کے ایک سبتہ کے بھیتر ہی آپ کوئی بھی گروت پر موٹر جیسے ساگری کا دانے دار آتا ہے بائیو بیٹا آتا ہے بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں تو جو بھی آپ کو اچھا لگے بھروسے مندو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ساگری کا وغیرہ ڈالتے ہیں تو دس کلو کے حساب سے ماترہ ڈالنا ہوتا ہے سب ہی میں الگ الگ ماترائیں ہوتی ہیں تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا تو یہاں پہ ہم نے دنے دار خات کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا اب ہم کچھ جو گھلنسیل اور برگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کچھ ان پی کے ہو گیا کچھ دوسری چیزیں ہو گئیں تو یہاں پہ عموماً آپ کو دھان کی فصل میں اگر آپ چاہتے ہیں کچھ ان پی کے ڈالنا تو دو یا تین ان پی کے آپ کو بھی سیس کر ڈالنا چاہیے پہلا ان پی کے آپ کو کلے نکلتے سمجھ مانکے چلیے پچیس یا تیس دن یا پہنتیس دن تک ڈالنا ہے ان پی کے انیس 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 لگ بھر ایک کلو سے لے کے ڈیڑھ کلو کے حساب سے اب اس کے ساتھ بھی آپ کوئی لیکڈ والا گروت پر موٹرڈ ڈال سکتے ہیں دوسرا ان پی کے آپ کو عوض سے ڈالنا چاہیے اگر آپ کی فصل اچھی ہے تو انیس 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 ڈالنا کی بھی آ سکتا نہیں ہے دوسرا ان پی کے آپ کو عوض سے ڈالنا چاہیے ان پی کے جیرو باون چونتیس یہ بہت ہی بہتر کام کرتا ہے اس سے بالیاں اچھی آتی ہیں موٹی لمبی آتی ہیں تو ان پی کے جیرو باون چونتیس بھی آپ کو ایک سے ڈیڑھ کلو بالیاں نکلنے سے پہلے گبورڈ کی اوستہ میں ڈالنا ہوتا ہے اس کے استعمال سے بالیوں کا بکاس اچھے سے ہو پاتا ہے جب آپ ان پی کے جیرو باون چونتیس کا استعمال کریے جو بورون بیس پر تیسٹ والا آتا ہے لگ بھگ آپ کو سو گرام ماترہ یا لکتم ایک سو پچیس گرام ماترہ آپ کو الگ الگ گھول کے ایک ساتھ آپ اسپریٹ کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے پولینیرسن صحیح سے ہوتا ہے جس سے دانے کا بھراو بھی صحیح سے ہو پاتا ہے انتیم اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں ان پی کے تو آپ ان پی کے جیرو جیرو پچاس یا تیرہ جیرو پہنٹالیس بالیاں نکلنے کے بعد دانہ بھرتے سمیں استعمال کریں گے تو دانے کا بھراو اچھے سے ہوتا ہے جیرو جیرو پچاس بہتر کام کرتا ہے اس میں پوٹیسیم بھی اس میں سلفر بھی ہوتا ہے ساتھ میں پوٹیسیم بھی ہوتا ہے پچاس پر تیسل تو یہ اچھے سے کام کر پاتا ہے تو بس زیادہ کچھ نہیں کرنا اگر آپ صحیح سمیں پہ اتنی ماترہ میں کھالور کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بھی دان میں اچھا اتپادن اوست لے پائیں گے صحیح سمیں صحیح ماترہ ہونا اوستک ہوتا ہے اور بہت زیادہ کھار ڈالنے سے ایسا ہے کہ آپ کو زیادہ اتپادن مل پائے گا صحیح سمیں پہ اچھت ماترہ میں کھالور کا استعمال کریں گے تو ہمیسے آپ کو دھان میں اچھا اتپادن مل پائے گا آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک سیئر کریے کوئی بھی سوال ہو سجھاؤ ہو تو آپ کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب بھی کریں اندھنے بات